اگر کسی کے گردے میں پتری کی وجہ سے تکلیف ہو تو یہ اس کے لئے ایک انتہائی مجرب عمل ہے انتہائی مجرب وظیفہ ہے لیکن پہلے آپ یہ بات سمجھے کہ وظیفے اور عمل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضرور کسی قرآنی آیت میں موجود ہوگا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہوگا کہ آپ یہ وظیفہ اس کام کے لئے پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا یا کسی حدیث میں ہوگا کہ آپ یہ وظیفہ اس کام کے لئے کر لے تو یہ کام ہو جائے گا مجرب عمل یا مجرب وظیفے کا مطلب یہ ہوتا ہے آسانی کے لئے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص کے سر میں درد تھا اس نے ایک پینڈول گولی کھا لی اور اس کے سر کا درد سہی ہوا اس نے دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیا کہ بھائی میں نے پینڈول گولی کھائی اور میرے سر کا جو درد تھا وہ ختم ہو گیا لوگ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کون سی حدیث میں آیا ہے کہ آپ پینڈول گولی کھائے تو آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا تو یہاں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی حدیث میں آیا ہے یہ قرآن کی کون سی آیت میں آیا ہے یہ مجربات ہیں یعنی لوگوں نے اس پر تجربہ کیا جب ان کو یہ مسئلہ درپیش آیا تو انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر جب اپنے اوپر دم کیا تو اللہ تعالی نے ان کے مسئلے کو حل کر دیا اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ کو یہ تکلیف ہو تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں یا بعض وظائف ایسے بھی ہیں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوں لیکن بعض وظائف ایسے ہیں بعض اعمال ایسے ہیں جو کہ مجربات کے قبیل میں سے ہیں یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی اس قبیل سے ہیں کہ بزرگوں کا تجربہ ہیں اس پر لوگوں نے تجربہ کیا ہے قرآن تجربات کی کتاب نہیں ہے تجربہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی آیت کو اٹھا کر اس پر تجربے کرنا شروع کر دیں مجربات اور تجربے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور اس کو مجرب پایا ہے کہ اس سے میرا جو مسئلہ تھا میرا جو کام تھا وہ ہو گیا ہے تو یہ جو وظیفہ ہے اگر کسی کے گردے میں پتری ہو تو اس کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے آپ اس طریقے سے کر لیں جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا مجھے خود بھی یہ تکلیف تھی اور میں نے خود اس پر عمل کیا الحمدللہ تین سال ہو گئے مجھے دوبارہ کبھی یہ تکلیف نہیں ہوئی وہ وظیفہ آسان ہے سورہ حشر 28 پاری کے ایک سورت ہے اس کی آیت نمبر 21 یہ جو آیت نمبر 21 ہے اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور آپ اکتالیس دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ جب پہلے دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا اور اکتالیس دن جب آپ یہ عمل کریں گے تو گردے کی جو پتری ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر انشاءاللہ نکل جائے گی اور گردے کی تکلیف آپ کو کبھی بھی نہیں ہوگی یہ انتہائی مجرب عمل ہے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے اگر آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے کہ اکتالیس مرتبہ سورة الحشر کی جو آیت نمبر 21 ہیں یہ آپ پڑھ لیں اور پانی پر دم کریں وہ پانی پیئے اکتالیس دن تک اکتالیس مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور اس پر دم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا